آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اتا فرمائیں ان آسمانی کتابوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے صرف چند کتابوں کے نام قرآن مجید کے اندر بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا لیکن یہ میرے اور آپ کے عقیدے کا حصہ ہے کہ کتابیں صرف وہ نہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا قرآن میں آیا ذکر تورات کا انجیل کا زبور کا صحف ابراہیم کا اور اگر تورات سے ہٹ کر الگ صحیفیں ہیں تو صحف موسیٰ کا یا اگر صحف موسیٰ سے تورات ہی مراد ہیں تو تورات ہی کو صحف موسیٰ کے نام سے یاد کیا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا اللہ تعالی نے ان کتابوں کو کئی ناموں سے یاد کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا یہ آسمانی کتابیں اللہ تعالی کی ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے بہت ساری کتابیں آسمان سے اتاری آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان سارے انبیاء پر ہے حالانکہ ہم نام سے پچیس انبیاء کو جانتے ہیں لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٍ ہر امت میں اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے آسمان سے جو کتابیں اتاری ہیں ان کی تعداد صحیح تعداد کیا ہے یہ بھی کسی کے علمیں نہیں اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتے لیکن اللہ تعالی نے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خاتم النبیین بنایا خاتم المرسلین بنایا افضل الرسول بنایا آپ کو خاتم بنانے کے ساتھ سب سے افضل نبی بنایا اللہ تعالی نے کتابوں کے اس سلسلے کو قرآن مجید پہ لا کر ختم کیا اور اس کتاب کو اللہ تعالی نے سب سے افضل کتاب بھی بنایا میرے بھائیو آج جو کتاب میرے اور آپ کے درمیان ان اوراق پہ لکھی ہوئی ملتی ہے یہ جو کلمات مجھ کو اور آپ کو قرآن کے نام پہ مصحف کے نام پہ لکھے ہوئے ملتے ہیں یا زمانہ ترقی کر گیا موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے اندر آپ مختلف شکلوں میں جو اسے دیکھتے ہیں یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے آخری نبی کو دی گئی آخری کتاب ہے اور اس